رب العالمین کی بنائی ہوئی اس کائنات میں بہت سے انسانوں کو دوسرے انسانوں پر متعدد وجوہات کی بنا پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح رب العالمین کے بنائی ہوئے نظام الوقات میں بعض دنوں اور راتوں کو سال کے باقی دنوں اور راتوں پر فوقیت حاصل ہے مثلاً ماہ رمضان کو باقی یارہ مہینوں پر اور پھر لیلت القدر کو سال کی تمام راتوں پر فضلت حاصل ہے اس طرح یوم عرفہ اور یوم آشورہ سال کے عظیم ترین دن کہلانے کے حق دار ہیں یوم عرفہ نوز الحج کو اور یوم آشورہ دس محرم الحرام کو کہا جاتا ہے محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے احادیث و روایات سے اس کے فضائل و برکات ثابت ہیں دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے متعلق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں روز اضافہ ہوتا جائے اس ماہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے پھر اس پورے مہینے میں سے بھی یوم آشورہ کو خاص فضیلت اور فوقیت حاصل ہے اور یہ دن بجا طور پر تاریخی اعتبار سے سال کا عظیم ترین دن کہلانے کا حق دار ہے مسنفین حدیث مبارکہ اور تاریخی روایات کی روشنی میں اس دن کی فوقیت اور فضیلت کی پچیس وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے ہر ایک سنہر حروف سے لکھی جانے کے قابل ہے دوستو اس دن عرش کرسی آسمان اور زمین سورج اور چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے پھر اسی دن زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی جبکہ اس دن کی خاص فضیلت انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہے اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا کیے گئے اور پھر اسی دن آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء بھی ہیں وہ پیدا ہوئے اور پھر اسی دن آپ علیہ السلام کو نارے نمرود سے نجات ملی اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لٹائی گئی اور اسی دن حضرت سلمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا نہ صرف یہ بلکہ اس دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کوئیں اور جیل سے نکالے گئے اس دن حضرت عیوب علیہ السلام کی تقلیف رفع کی گئی اسی دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات ملی اور اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کے لشکر کو غر کر کے عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور اسی دن کے حوالے سے ان واقعات کو دیکھ کر یہ بات روز روشن کے طرح آیا ہیں کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمت کا حامل ہے دوستو اسلامی تاریخ میں اس دن ایک بہت دردناک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین جن کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اس ماہ کے آتے ہی اس واقعے کی یاد تازہ ہو کر ہر مسلمان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور برے صغیر میں یہ مہینہ اس واقعے سے ہی شہرت پا گیا ہے دوستو اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عوم آشورہ کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے اور اس واقعے کی وجہ سے یہ دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس دن کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں بھی مقدس مانا جاتا تھا جبکہ حضرت حسین کے شہادت کا واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساٹھ سال بعد پیش آیا حقیقت یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت ماں قبل بیان کردہ وجہات کی بنا پر ہے البتہ اس دن حضرت حسین کا شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونا ان کی فضیلت کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اتنے مقدس دن کا انتخاب کیا جس سے اور بہتر دن شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا خواتین و حضرات شہادت حسین اور واقعہ کربلا کی تفصیلات تو زبان زدہ عام ہیں اور اس واقعہ کو یاد کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں لیکن اس واقعہ کے حوالے سے چند باتیں بہت اہم ہیں جس کا بتانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے گا تو یقیناً آپ اس دن نیکیاں کما سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اور ایسے دن سال میں بہت کم آتے ہیں جو کہ بہت فضیلت والے دن ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے درخواست ہے کیسے دنوں کو ہاتھ سے بلکل نہ جانے دیا کریں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کی عبادات کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دعائیں پیش کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں آپ کی تمام حاجات آپ کی تمام دعائیں اور آپ کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے دوستو ان دنوں کے بارے میں آپ کو مزید بتانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دن حضرت امام حسین نے شہادت کا رتبے پر فائز ہوئے اور دین اسلام کی بنیاد کو بچا لیا اس لئے اس کو یاد رکھنا بھی آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو یوم آشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اس لئے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس دن اپنے گھر والوں پر عام دنوں سے ہٹ کر کھانے پینے میں وسعت کی جائے اس لئے کہ ایسا کرنا حدیث سے ثابت ہے حضرت حسین کی تعلیمات کو عملاً اپنایا جائے اور ہر وقت حق کے لئے جان دینے کا جذبہ دل میں موجزن رہے حضرت حسین نے وقت شہادت نماز پڑھ کر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا اس لئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ پنج وقتہ نماز باجمات کی پابندی کریں لیکن دوستو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز جیسی بنیادی فرض ہی سے غافل ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دس فیصد سے بھی کم لوگ پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں خصوصی عبادات کا احتمام فرمایا کرتے تھے ان عبادات میں خاص طور پر یومِ آشورہ کا روزہ ہے اس دن کی تاریخی اہمیت کی طرح اس دن کے روزے کی بھی تاریخی اہمیت مسلم ہے تقریباً تمام امتوں میں اس دن کا روزہ مشہور تھا روایات میں مذکور ہے کہ اسلام سے قبل قریش مکہ بھی یومِ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اس دن وہ جمع ہوتے عید مناتے اور کعبے کو غلاف پہناتے تھے اس روزے کی تین وجوہات بیان کی گئی ہیں قریش کو اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے حوالے سے معلوم ہوئیں تو انہوں نے ان روایات کی آدگار کے طور پر اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھا کرتے تھے قریش مکہ کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے تھے اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے لئے یومِ آشورہ کا روزہ مکرر کیا وہ یہ روزہ اس بات پر شکرانے کے طور پر رکھتے تھے کہ خدا نے ان کے گناہ کے نتائج بد سے وجہ لیا دوستو قریش کو ایک زمانے میں کہت نے آ لیا تھا پھر اللہ نے انہیں اس کہت سے نکال لیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود کو یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دلائی تھی تو آپ نے اس دن کے روزے کا خصوصی احتمام فرمایا اور عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خصوصی احتمام کے بنا پر بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یومِ آشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت پر فرض تھا رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یومِ آشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کیسی رہ گئی بعض علماء کے نزدیک یومِ آشورہ کا روزہ ابتداہی سے نفلی تھا اس بات سے قطع نظر کہ آشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا یا نفل اس دن کے روزے کی فضیلت آج بھی ویسے ہی برقرار ہے جو کہ پہلے برقرار تھی اقوالِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس روزے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تحجد کے نماز ہے صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کی دسویں تاریخ کو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے بخاری و مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ یومِ آشورہ کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کی گناہ معاف فرما دیں گے اور ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب اور بڑے عجر و ثواب کا کام ہے کچھ عرصہ بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس دن یہود عید مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال آشورہ کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ فرما لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال یومِ آشورہ سے پہلے ہی دنیا سے خوچ فرما گئے دوستہ جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یومِ آشورہ کا روزہ رکھو اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو اور یہود کی مشابہت نہ کرو ان احادیث کی بنا پر علماء نے یومِ آشورہ کا روزہ رکھنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ نو اور دس یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے یہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ اس دن اپنے اہل وآلہ پر کھانے پینے کی وسط کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یومِ آشورہ کو اپنے اہل وآلہ پر کھانے پینے میں فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں سارا سال وسط کرے گا یہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس کے سال بھر کے رزق میں انشاءاللہ برکت رہے گی جناب سفیان سوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور میرا یہ تجربہ کامیاب رہا لہٰذا اس روایت پر اعتدال کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور اثراف و تبذیر سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو شیطان کے کام ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑا ہوگا کہ یومِ آشورہ کا روزہ کس قدر فضیلت کا حامل ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے نئیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست آہباب تک پہنچائیے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے اور وہ بھی یومِ آرفہ کے دن اپنے لیے احتمام کر سکیں دوستو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ